اللہ رب العزت کے پاس بڑا مخام ہے اور کیوں نہ ہو دنیا بھی یہ کہتی ہے رخل بھی یہ کہتی ہے ایک کا غلام بننا زیادہ آسان ہے سیکڑوں کی غلام بننے کے مخابلے میں ہے نا دنیا بھی کہتی ہے دنیا تو چھوڑی ہے بچے تک کہتے ہیں یہ بات چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ یہ جوک تو سب کو معلوم ہوں گا ایک کشتی میں تین لوگ سوار تھے ایک وہ تھا جو ایک رب کو ماننے والا تھا ایک وہ جو تھا جو تین رب کو ماننے والا تھا اور ایک وہ جو تو سیکڑوں رب کو مانتا تھا کشتی ڈوبنے لگی سیکڑوں آپ کے ماننے والے ناواز دی ہی فلاں ہی فلاں ہی فلاں یہ آیا وہ آیا وہ آیا سب بولے بھائی ہم نہیں بچا سکتے تم نے اس کو بھی آواز دے دی اس کو بھی آواز جاؤ تین کو ماننے والے ناواز دی تینوں آگئے اور وہ ڈوب گیا کیوں تو تینوں میں جگڑا ہو گیا پھر ایک کو ماننے والے ناواز دی غلامی زیادہ اپنے کو اچھی ہے اس لیے کہ پھر اسی کو آواز دینا ہے وہی حاجت راوہ وہی مشکل کو شائع سنگل تو اس کی گواہی بہت تفصیل میں دینے کی ضرورت نہیں اللہ نے اپنی کتاب میں دی انبیاء نے تو دی لیکن ہماری اقلے بھی گواہی دیتے ایک کی غلام منجہ زیادہ اچھا ہے سیکڑوں کی اور سیکڑوں در پر جانے سے اچھا ہے اور وہ جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں وہ صرف آپ سے مانگتے ہیں رب کی خصوصیت ہے وہ صرف دیتا ہے اور یہ بہت بہت پہچان ہے یاد رکھئے جب کوئی کہے کہ یہ رب ہے یہ معapproض ہے تو دیکھ لیں وہ لیتا ہے یا دیتا ہے لیتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا دیتا ہے تو رب ہے اور سب لینے والے ہیں کسی کو لڑو چاہیے کسی کو شیرنی چاہیے کسی کو خاجے چاہیے کسی کو بتاشے چاہیے کسی کو سونے اور چاندی کے سکے چاہیے کسی کو ایک سو اکاون یا ایک کاون روپیے چاہیے کسی کو فلاں چاہیے کسی کو خون چاہیے کسی کو یہ چاہیے کسی کو جان چاہیے کسی کو دودھ چاہیے اور کسی کو کیا چاہیے سب کچھ چاہیے جب چاہیے آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ رازخ دینے والے نہیں ہیں اور جب آ گیا دینے والا ہے تو سمجھ جائے وہ اللہ ہے اس لئے کہ معبود کی پیدا کرنے والے کی پہلی خصوصیتیں وہ دیتا ہے لوگوں سے لیتا نہیں سمجھ رہے آپ تو ابراہیم علیہ السلام س enfrentی صلات و سلام مشرک نہیں تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمت چودہ آیت میں 45 میں اللہ نے کہا اے اللہ مجھے اور میری علالات کو پتھروں اور بتوں کی عبادت سے اسنام کہتے ہیں سنم کہتے ہیں پتھر کی بت کو مجھے اور میری علالات کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچانا تو نہ صرف وہ توحید پرست تھے اور شرک سے بچتے تھے بلکہ رب سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے مشرکوں میں شمار نہ کر مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم بھی کرے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل دوست اور نبی ہونے کے بعد جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے نسل امام ہیں تم امام تم لیڈر ہو تمہارے آنے والی نسل لیڈر ہوں گی اس کے بعد دعا کر رہے کہ بتوں پتھروں کی عبادت نہ کریں تو ہمارے لئے کتنا ضروری ہے جبکہ ہم ایسے دور میں گزرتے ہیں جب پتھر مٹی شجر حجر ہوا پانی جھاڑ بتا نہیں سب چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے زیادہ ضروری اللہ ہمارے بچے کے ان بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنے ان چیزوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو ابراہیم نے دعا کرتے تھے شرک سے کتنی نفرت تھی کہ دعا کا اظہار کرتے ہیں اللہ مجھے سنم اسنام کی عبادتوں سے ان پتھر کے بتوں کی عبادتوں سے میری حفاظت کرنا میری آلالات میری نسنوں کی